ہیلو دوستو چم چم ٹوائز میں آپ سبھی کا سواگت ہے یہاں کاجل اور گیتا سبزی خریدنے کے لیے آئی ہی ہیں ارے سبزی والی بہنہ یہ بھنڈی کا کیسے دام لگایا ہے اور بین اور بلول کا بھی بتا ہی دیں ارے کاجل میں سوچ رہی ہوں کہ میں نا پلول لے لیتی ہوں کہ بھنڈی تو میں نے کل ہی بنائی تھی ارے پلول کا صحیح دام لگا نا بہنہ پلول تو ساٹھ روپے کیلو ملیں گے سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں ارے باپ ارے بس ساٹھ روپے کیلو اتنا مہنگا ارے دام صحیح سے لگاؤ بہن ارے بہن صحیح سے دام لگاؤ نا بھلا مہنگا بتا رہی ہوں سبزیاں ارے ارے کہاں مہنگا بتا رہی ہوں ساون کا مہینہ ہے اس مہینے میں ساری سبزیوں کا بہو بڑھ گیا ہے ارے ہاں گیتا بھاوی شونہ کے پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل سبزیوں کا بہو بہت بڑھ گیا ساون کے مہینے کے وجہ سے اب کیا کر سکتے ہیں لینا ہی پڑے گا چلیے دے دیجئے صحیح سے دام لگا کہ تھوڑا بہت مہنگا تو لینا ہی پڑے گا کیا کر سکتے ہیں مجھے پلول ایک کلو دے دو یہاں کاجر اور گیتا مول جول کر کے سبزیاں لینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کی سبزیاں باندھ دیتی ہوں چلیے گیتا بھاوی گھر چلتے ہیں موسم بھی خراب ہے راستہ بھی خراب ہے جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں سبزیاں تو ہم نے لے لی ہے ہاں ہاں چلو چلو چلتے ہیں برا راستہ خراب ہے کام سبھی گھر پہ بہت سارے پڑے ہیں یہاں کاجر اور گیتا سبزیاں لے کر کے گھر کو لوٹنے لگتے ہیں اورے موسم کو تو دیکھئے لگنا پھر بارش ہوگی پہلے ہی بارش کی وجہ سے راستہ پہ کتنے سارے گھنگیں پھلے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی والے بھی دیکھو کیسے گاڑی چلارے ہیں سارا دھیان سے چلنا ورنہ کیچر پڑا دیں گے ارے تھوڑا جلدی چلتی چلیے ہیں گیتا بھاوی مونمون گھر پہ آسے لیے پتا نہیں شونا ٹھیک سا دھیان رکھتی ہوگی کے نہیں ارے کاجل میں نے تو موننے کو سیمہ کو دے دیا سمالے کام کرو تم تیری تیزی آگے بڑھو میں تھوڑا دھیڑے چل رہی ہونا مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے تیزتے ٹھیکا پھر گیتا بھاوی میں آگے بڑھتی ہوں کاجل دھیان سے میں آ رہی ہوں پیچھے پیچھے تمہارے ارے کتنا گندہ راستہ ہے ارے ارے گاڑی آری ہٹ جاتی ہوں ورنہ یہ تو خیجر پڑا دے گی مجھے ارے باپ رے باپ کتنا گندہ راستہ ہے رہی ہے گیتا بھاوی ایک تو راستہ خراب اوپر سے گاری والے اندے کی طرح گاری چلا رہے ہیں انہیں تو زرہ ہوش ہی نہیں یہ انسان جا رہا ہے دم چیز کہہ رہی ہو کاجل میں ایک کار تیزی سوا سے گزرتی ہے جس سے کیچر سیدھا کیتا کے چہرے پر پڑ جاتا ہے ہائے ہائے جتنا بچ بچا کے چل رہی تھی دیکھو نا اس کار والے نے مجھے پڑا کیچر سے بھر دیا ہائے 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 کتنا گندہ ہو گیا میرا کپڑا اور ساری سبزیاں بھی گندی ہو گئی یہ پڑا کیچر کیچر کر کے رکھ دیا ستیا ناز ہوتیاں دیکھ کے نہیں چل سکتا ہے روڈ پہ آدمی جا رہا ہے اری خراب راستے میں اتنا تیز گاری کار چلاتا ہے ہائے آپ کو تو کیچر پڑا دیا اور یہ کار تو میری طرف آ رہی ہے کیا کروں کیا کروں یہ تو مجھے بھی کیچر پڑا دے گی ہاں ہاں آئیڈیا آئیڈیا ایسے کسے پڑھنے دوں گی اپنے آپ پہ کیچر میں ابھی ایک بڑا سا پتھر اٹھاتی ہوں اگر مجھے کیچر پڑھانا تو میں نے تو پتھر مار گئے اس گاری کا شیچہ پھوڑ ہی ڈالنا ہے دیکھتی ہوں کہ ایسے شیچہ پڑھاتا ہے مجھے کیچر کا آجاؤ آجاؤ دیکھتی ہوں کیسے کیچر پڑھاتے ہو بہت تیز گاری چلا رہے ہو ہوش نہیں ہے تم لوگ کو آجاؤ رہی تھی بڑی تیزی سے لیکن کاجل کے ہاں میں پتھر دیکھ کر یہ کار والا اپنی کار کیس پیٹ کم کر لیتا اور کاجل کے پاس سے آہستہ سے کار کو لے جاتا ہے جسے کاجل کو کوئی کیچر کا چھیٹا نہیں پڑتا یہ ہوئی نہ بات ایسے چلاتے ہیں کیچر والے سرک پہ کار ڈڑ گیا ارے ارے کاجل دیکھو تو تمہارے پاس ہے فتنا آہستہ سے کار لے کے گیا مجھے تو پڑا کیچر سے نہا ہی دیا ایسا کیا کر دیا اور یہ پتھر کیوں لیا ہوا ہے تم نے اے بھابی میں نے تو سوچ لیا تھا اگر اس نے مجھے کیچر پڑا ہے تو یہ پتھر مار کے اس کا شیشہ توڑ دوں گی میں پتھر لے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ڈڑ کے مارے اس نے خود بخود اپنی کار کی سپیٹ کو کام کر دیا یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ان لوگ کو جب تک در آیا نہ جائے یہ ایسے ہی روڈ پر چلنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان لوگ کو ایسے ہی سبق سکھانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو اے تم تو بھاری تین سوکادر پہلے بتاتی میں بھی روڈ پر چلنے سے پہلے بڑا سا پتھر لے کر کے چلتی اب ایسے ہی پکرے رہنا